اسلام علیکم بیٹا لاست ہم نے ایکسرسائز 4.3 کا قویسٹن نمبر 1, 2 اور 4 کیا تھا آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ قویسٹن نمبر 3 پہ ہے تو بیٹا اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر انڈر اوٹ والی مختلف قسم کی ٹرمیں بھی آپس میں ملٹیپلائر یا ڈیوائیڈ ہو رہی ہوں تو انہیں ہم ایک انڈر اوٹ میں لکھ سکتی ہیں لیکن پلاس یا مائنس میں ایسا نہیں کیا جا سکتا پلاس یا مائنس کرنے کا رول کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں یہ مارے پاس ایک ٹرم ہے ایک فنکشن ہے اب اگر ہم ان کو پلاس کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو انڈر اوٹ کے نیچے ٹرم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریڈیکینڈ یہاں اردو میں اسے مجزور کہتے ہیں اس کو ریڈیکینڈ یا مجزور کہتے ہیں جب تک یہ سیم نہیں ہوں گے ریڈیکینڈ جب تک سیم نہیں ہوں گے تب تک ان کو پلاس یا مائنس نہیں کیا جا سکتا اب اگر یہ ٹو انڈر اوٹ فائی پلاس سکس انڈر اوٹ فائی ہوتا اب کیونکہ اس کے ریڈیکینڈ سیم ہے اب ان کو پلاس یا مائنس کر سکتا ہے ڈیفرینٹ ہو تو پلاس یا مائنس نہیں کیا جا سکتا تو اب ان کو پلس کرنے کا رول کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے باہر کو ایفیشنٹس ہے جسٹ ان کو آپ نے پلس کرنا ہے یہ بریکٹ استعمال کرنی ہے یہ لازمی استعمال کرنی ہے تو انڈر روٹ فائیو جو انڈر روٹ والی ترم میں ہوگی وہ آپ نے کامل لے دے نہیں ہے تو یہ ٹو پلاس سیکس ہو جائے گا ایٹ انڈر روٹ فائیو یہ اس کا فائنل آنسر آجے گا تو بیٹا چلیں یہ ریڈکین سیم ہے اب چاہے تو ہم ان کو پہلے آپس میں پلاس مائنس کرنے یہ ٹو سے دونوں کو ملچپلی کرنے دونوں صورتوں میں یہ درود یہ ٹو کو ملچپلی کرتے ہیں یہ باندے گا ٹویلڈ روٹ فائیو مائنس یہ سیکس انڈر روٹ فائیو اب یہ کیونکہ ریڈکین سیم ہے تو یہ ان کے کوئی ایفیشنٹس جو ہیں یہ مائنس کر دیے جائیں گے ٹویلڈ مائنس سیکس اور انڈر روٹ فائیو ہم کو عمل لے دیں گے تو 12-6 یہ آگے ہمارے پاس 6 تو 6 under root 5 اس کا finally answer آگے تو بیٹا چاہے آپ اس کو multiply کرنے دونوں کے ساتھ یا پہلے ان کو plus کرنے ایک ہی بات ہے ہم ان کو پہلے plus کر لیتے ہیں یہ coefficients plus کرنے 2 plus 3 under root 3 تو یہ بیٹا آگے ہمارے پاس 5 under root 3 اب کیونکہ یہ multiply ہو رہے تو ہم ان کو ایک under root میں لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے last topic میں discuss کیا تھا تو اب یہ بنجھے گا 3 کا square square اور square root cancel تو یہ 15 ہمارے پاس اس کا finally answer آگیا تو بیٹا آپ یہ دیکھیں ان کے radicand جو یہ different ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کے radicand جو وہ seam کرنے ہیں یہ جیسے ہم نے last lecture میں کیا تھا ان کی factorization سے solve کریں گے اس کو پہلے 45 آپ کو بتا ہے یہ 3 multiply 3 multiply 5 as it 20 کو آپ factorize کا لو یہ 2 multiply 2 multiply 5 یہ under root 5 as it آئے گا تو بیٹا یہ 3 multiply 3 کا مطلب یہ 3 کا square یہ بیٹا 2 کا square اب یہ square اور square root cancel یہ بھی square اور square root cancel تو finally آگے ہمارے پاس minus 6 under root 5 plus 4 under root 5 اب دیکھیں یہ سب کے radicand جو یہ same ہو چکی ہیں اب ہم ان کو plus minus کر سکتے ہیں تو plus minus کرنے کے لیے یہ صرف coefficient کو plus minus کیا جائے گا 3 minus 6 plus 4 bracket کا استعمال لازمی کرنا ہے یہ under root 5 کامل لے لیا 3 plus 4 7 7 minus 6 یہ 1 1 under root 5 means just under root 5 اس کا answer اب دیکھیں اس میں اسی طرح یہ بھی radicand جو یہ different ہے مجزور جو یہ مختلف ہیں ان کو سب سے پہلے سیم کرنے ہے factorization کا process ہے یہ 12 ہے تو یہ 2 multiply 2 multiply 3 27 ہے تو یہ 3 multiply 3 multiply 3 اسی طرح جو 75 ہے یہ 3 multiply 5 multiply 5 300 جو ہے یہ 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5 اب ان کو سکیئر فارم میں convert کریں یہ 2 کا سکیئر multiply 3 یہ 3 کا سکیئر multiply 3 یہ 3 multiply 5 کا سکیئر یہ 2 کا سکیئر multiply 3 multiply 5 کا سکیئر اب جو سکیئر اور سکیئر root ہیں وہ cancel ہو کے باہر آ جائیں گے یہ بھی باہر یہ بھی under root سے 5 جو ہے باہر آ گیا کیونکہ یہ بھی سکیئر اور سکیئر root cancel ہو کے under root سے باہر اب یہ multiply 8 under root 3 یہ 15 under root 3 یہ minus 15 under root 3 plus 10 under root 3 یہ plus minus cancel ہو کے باقی مہارے پاس رہا گے 8 under root 3 plus 10 under root 3 اب کیونکہ یہ radical same ہے تو یہ ہے جگہ مہارے پاس 8 plus 10 under root 3 تو یہ finally آ گئے 18 under root 3 یہ مہارے پاس کانسر